ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کام تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد میں نے شیر کہا کہ یہ کہہ کے بس حرام ہے یہ کہہ کے بس حرام ہے نشاہ خراب کر دیا یہ کہہ کے بس حرام ہے نشاہ خراب کر دیا ضمیر نے گناہ کا مزا خراب کر دیا تو اچھا ہمارے پاس آپ جیسے یہ فلموں والے بیٹھے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں صاحب لیکن ہمارے مشاعروں میں وہ بڑی عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں ایک مشاعرے کی بات مجھے آ جا رہی ہے تو ایک مشاعرہ تھا اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کی ادھاکشتہ جو کر رہے تھے مطلب اسے جو کنوینر تھے اور ارگنائزر تھے وہ باہوالی تھے اچھا ادھاکشتہ بھی ہوئی کر رہے تھے اور جتنے مہاں وہ آڈینس تھی وہ آڈینس سب ان کے انگ رکھشک سب کے ہاتھ میں گن یہ ماحول منا ہے وہاں اور شاعر پیچھے ایسے بیٹھے میں دڑے ہوئے بلکل کے التی نہ ہو جائے اور اوہ صاحب خیر مشاعرہ شروع ہوا ایک شاعر پڑھا دوسرا شاعر مشاعرہ پہ چلا تو ادھر سے تر 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 اور شاعر گھبرا گے تو کسی باہو بے لینے کہا نہیں دات دے رہے ہیں وہ پڑھی آپ دیکھ ہوا تو ایسے ایک اور قصہ مجھے آدھایا ایک مشاعرہ انٹیریئر پرتاب گھڑ پرتاب گھڑ خود انٹیریئر اور اس کا بھی انٹیریئر تھا یہ اچھا رہی تو ہمیں بلائیا گیا ایک ہے صاحب وہاں پہنچائیے گا وہاں سے آپ کو گاڑی لے لے گی ہم وہاں پہنچ گئے بندہ کھڑا ہاں ملا اسلام علیکم تشریف لائیے گاڑی یہ رہی ایک بائیک کھڑی ہے وہاں سوٹ کے سمارے ہاتھ میں اوہ مائی گاڑ بائیک پہ بیٹھ گئے اب بائیک پہ جو بیٹھے دونہ فٹریٹس کھائب اس کے فٹریٹس بھی نہیں اور سوٹ کے سمارے ہاتھ میں اور وہ شاید پہلے کہیں شاید موت کے کوئے میں چلاتا ہو بائیک اس نے جسی سفیڈ سے گاڑی چلائی ہے اس اوپر سے تر رہای ہے کہ وہاں سڑک نہیں تھی اوہ اوہ میں نے کہا بھائی چھوڑا چلالو ساپ دیر ہو جائے گی میں نے کہا پھر کوئی شورٹ کٹ دیکھ لو کہ جی ہو سکتا ہے اس نے فوراں ایک کھیت میں اتار دی موتوں سے اس طرح کر کے خیرو بہت دیر بعد ایک سڑک سی نظر آئی ایک بستی نظر آئی اس نے جا کے ایک نرسنگ ہوم تھا اوپر اس نے وہاں جا کے بائیک روک کی آئیے میں نے کہا شاید کا کوئی مریض یہاں بڑھتی ہوگا اس کی آیا جا رہا ہے میں بھی سوٹکے سے لے کے اوپر وہاں بیڈ پڑے ہوئے ہیں بہت لے لگی ہوئی ہیں یہ گلوکوز کی اچھا یہ آپ کا ہے یہ آپ کا بیڈ ہے اس پہ آرام فرمائی آپ اتنے وہاں دیکھا دو تین شہر اور پڑے چادر وڑے ہیں اے محشر صاحب صحرحہ آئیے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے کہا کوئی ہوتل ہوتل نہیں صاحب ہوتل کچھ نہیں ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب نے رسپونسر کیا آیا ہمیں یہ بھی ہوتا ہے رات کو کوئی آکر آپ کو خون چڑھا جاتا تھا راہ صاحب شرابی یونین کی طرف سے ایک آل انڈیا شرابی یونین ہے اس کے چیرمین جو ہے وہ ارچنا جی کی گزل ہے نہیں نہیں وہ کبھی نہیں ہوگا ان کی طرف سے ایک فرمائش آئی کہ شراب کے اوپر آپ نے بڑا خوبصورت ایک گزل لکھی ہے دیکھیں میں ویسے شراب پیدا نہیں ہوں تو میں ذرا میں یقین ہے آپ پہ میں دوسرا کچھ سنا دیتا ہوں شیر ہے کہ میری تکلیف میرا غم میرا صدمہ پتا چلتا میری تکلیف میرا غم میرا صدمہ پتا چلتا کوئی تیرا بچھڑتا تو تجھے میرا پتا چلتا با 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 کوئی تیرا بچھڑتا تو تجھے میرا پتا چلتا اور اگر ہم ساتھ میں مرتے تو پھر یہ این ممکن تھا تجھے میرا پتا چلتا مجھے تیرا پتا چلتا ایک واقعہ پہلے تو میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گا ویسے تو ہر شخص اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن میں نے دو لوگوں کو اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے ایک تو سنجیلہ بنسالی جی جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کی ماں اکسر ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک آپ ہیں آپ کی ماں اکسر آپ کے ساتھ ہوتی ہے ماتا جی میں آپ کو پرنام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا مہان کلاکار پیدا کیا کیونکہ اتنا مہان کلاکار ہی اتنے کلاکاروں کو جھیل سکتا ہے آپ کو سلام کرتا ہوں شکریہ شکریہ تراز بائی اور کپل صاحب جو ہستے ہیں اور ہساتے ہیں اس کے پیچھے بہت لمبی سکرپٹ ہے یوں کہلی جیے جو اوپر والے نے لکھی اور وہ یہاں تک پہنچے اس میں ہنسی بھی ہے اور غم بھی ہے سب چیز اسی میں ہے کہ ایک شیر میں اور سناؤں گا کہ خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا شیر دیکھیں کہ وہ مجھ سے دور نہ ہوتے میں ان سے دور نہ ہوتا یہ ان ہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتی اور صرف آپ کے حوالے سے Kapil صاحب یہ شیئر کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک یہ کومیڈی کا کھیت جو آپ نے اس میں جو ہے فسل اگائی ہے کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک میں مٹی میں نہیں ملتا تو پھر بونے کو کیا ہوتی سر آپ نے محبت پہ شائری لکھی ہوگی پچھڑنے پہ شائری لکھی ہوگی کس کی آنکھوں پہ شائری لکھی ہوگی آج ہم آپ کو کچھ نایاب تصویریں دکھاتے ہیں جس تصویر کے اوپر جس کا جو من کرے اگر آپ کو کچھ اچھا سوجے تو پلیز یہ تصویر ایک آدمی جا رہا ہے اور دو عورتے جی 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 میرے ایک شیئر کے شریعت دل یہ نہیں ہے کہ کنارہ کر لو عشق دوبار بھی ہوتا ہے دوبارہ کر لو میرے کو بیارہ کھا ہاتھ ملائے کوئی تو اس کے ہاتھ کر لو دونوں عشق ایک ساتھ کر لو چل سجنی اپنے گھر لوٹیں چل سجنی اپنے گھر لوٹیں یہاں دل بھی چھوٹے یہاں گھر بھی چھوٹے آئے آئے کیا بات ہے بہت سو اور بھی ہمارے پاس پکچر اور دکھائیے اگبال صاحب کوئی شرارت آئی ہے تصویر ہے اس لئے کہ شرارت سوچ گئی ساغل خیامی صاحب کا ایک شیری آدھ آگیا اس تصویر کو دیکھتا ہے چاروں طرف ہیں راہ میں کھونٹے گڑے ہوئے چاروں طرف ہیں راہ میں کھونٹے گڑے ہوئے اور حکم یہ ملا ہے کہ کھول ہوں کے بل چلو اور اس کو دیکھ کے سر یہ لگ رہا ہے کہ عشق میں صرف درد نہیں ہوتا دھوہ بھی ہوتا اس لئے سلنسر کا انتظام رکھی ہے منزلو نے اسے آواز بہت دی لیکن منزلو نے اسے آواز بہت دی لیکن اس کی قسمت میں بھٹکنا ہی لکھا تھا وہ بھی اس طرح بھٹک رہا ہے اور دکھائیے یہ سوشل میڈیا نے جو حالت کر رکھی ہے اور اس آدمی نے جس نے موبائل فون میں کیامرہ ڈالا ساپ کی ساتھ فوٹو لے رہا بندہ وہ آئے فون میں اتنا تو یار نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی خود پہ اس کو کہر پسند ہے خود پہ اس کو کہر پسند ہے اس بندے کو زہر پسند اور دکھائیے مہترمہ دیکھو آپ پرین کو ہاتھ دے رہی ہے مہترمہ دیکھو آپ یہ مہترمہ آپ کی مہترمہ سنا دیتا ہوں کہ مہترمہ اپنی دھن میں مہترمہ اپنی دھن میں کھوئی ہے اس قدر یہ ریل ہے یا کار کچھ ہوش بھی نہیں اور دکھائیے چار بچے ہیں ایک بیوی ہے ایک خود ہے اور سائیڈ میں کتا بھی باندھا ہوا ہے اور بڑی بات ہے موٹر سیکل چل رہا ہے اس پہ کچھ اگر آپ کو شرارت سوجے کچھ یہ تو گڑا مشکل بچے دو ہی اچھے اس سے اچھا کچھ نہیں ہو جاتا بھائی دیکھ لو بندے نے چار بھی ایڈیسٹ کری لیں اتنے تو گاڑی میں نہیں آتے یہ موٹر سیکل پہ زول میں سر لانڈے کی اپنی پاور ہے تو کیا لے موٹر سیکل ہنڈ سی سی کا ہے لانڈا چار سو سی سی کا ہے اور دکھائیے یہ سب بندر پہ لے رہے اکبار نے عجیب سا منظر بنا دیا اکبار نے عجیب سا منظر بنا دیا انسان تھا میں اور مجھے بندر بنا دیا بندر بنا دیا با 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 اتب ہوگی شبیر بھائی آپ کے بار میں سنے کہ آپ لکھنے سے پہلے شاید لکھنے سے پہلے شاید شاید اکٹنگ بے انترسٹڈ تھی جی 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 سلمان بھائی سے پہلی بار آپ کی ملاکات کب ہوئی تھی میری سلمان بھائی سے ملاکات ہوئی تھی دو ہزارے اس سے ایک دو سال میں اکٹنگ کے لیے آیا تھا فلم دیکھی تھی وہ سورگ تو میرے اندر بھی کھیڑا اٹھایا ایک نا ایکٹنگ کے ہر آدمی کو خواب دیکھنے کا حق ہے نا تو میری ملاکات تھی ساجید واجید بھائی کے ساتھ تو ساجید واجید بھائی نے میرے کو چلو چلتے ہیں تو پھر میں گیا ملا اور سلمان بھائی سامنے تھے اور وہ چل کے آئے اور میرا مخڑا ساجید بھائی نے سنایا ان کو بہت اچھا لگا وہ میرے کندھ پہ ہاتھ رکھے تو میں اپر والے کو ایسے دیکھا مرہ اللہ اس بات کا گواہ صرف تو ہے اتنا بڑا ایکٹر جس سے لوگ ملنے کے لیے پاغل ہوتے اور وہ کندھ پہ ہاتھ رکھے اور میرے سے پوچھ را کیا کرتا تو میں اتنابھا بھائی نے اپنے دیا تو پہلے اچھے تو میں بھائی نے اپنے دیا ابھی تم اپنے دیا تو میں سرپ بھائنے لکھو بعد میں اپنے دیا تو اس کے بعد میں نے شرور کر دیا اور اسی دوران سلمان بھائی نے میرے کو شارو خان ساپ سے ملاقات کرو بطائی کہ یہ بہت اچھا لکھر ہے تو اسی دوران شارو خان اور کرن جوہر کی ایک فلم بن رہی تھی فلم کا ناپا تھا کال تو چھنیا چھنیا بہت بڑا گانا ہیٹ ہو چکا تھا تو سب لوگ نے کہا کہ شاروک خان اور ملایکا جی کے لیے ایک آئیٹم سانگ چاہیے تو بڑے بڑے شایر اس کے لیے سب ٹرائی کر رہے تھے تو میرے دوست تھے سوہم شاہ انہوں نے میری ملاقات کرائی سلیم سلیمان سے اور میں نے گانا لکھا بولے جب تک گانا ریلیز نہیں ہوگا جب تلک تم سامنے مت آنا ورنہ گانا چینج کر دیں گے کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ جانا یا تو جاوے صاحب لکھیں گے یا گلزار صاحب کیونکہ چھانیا چھانیا بہت ہیٹ ہو چکا تھا اور گانا تھا توبہ توبہ اشک میں کریا تو جب تک گانا ریلیز نہیں ہوا میں سامنے نہیں گیا کسی میں بولا کھا بھروسہ کبھی چینج کر دیں گے نیا لڑکا کوئی آیا کون آیا کسی آیا جی ان میں سب سے بڑا یوگدان رہا ساجید واجید بھائی کا ندیم بھائی کا جو ہمارے بیج بٹے ہیں آسوک بھائی جو اتنا نئے لوگوں کو سپورٹ کرتے تو یہ اپنے خمیش کریں باہ 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 موسیقی